ہیلو فرینڈز میں ہوں میں مونہ مسلمہ میں ہوں ایک نیٹروپیٹسی سٹوڈینٹ ہوم ریمیڈیز ہوم اکنومکس اور ہاؤس ہالڈ نیڈوینٹ میرے سبجیکٹ سے آج ہم بات کریں گے بیسن سے متعلق ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ بیسن کا استعمال کس طرح آپ کی جلد کو نرموم لائم اور رنگت کو شادہ بناتا ہے مزید بیسن کا استعمال اور فوائد خوشک جلد کے لیے، چھکنی جلد کے لیے، کیل محاسوں اور دانوں کے لیے، جلد پر داگ دھبوں کے لیے، جلسی ہوئی جلد کے لیے، ان ٹوپکس پر تفصیل سے بات ہوگی بیسن کو اپنے جلد پر استعمال کرنے سے پہلے اس بات کی مکمل یقین دہانی کر لیں کہ بیسن باسی یا پرانا نہ ہو بلکہ تازہ اور باریک پیسا ہوا ہو، ورنہ آپ کی جلد پر خراش ڈال کر آپ کو مزید الجن اور پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے خوبصورت چمکتی دمکتی جلد حاصل کرنے کے لیے، گھر پر بیسن سے اپنے لیے فیس ماسک تیار کر لیں بیسن صرف چکنی جلد کی حفاظت کے لیے ہی مقصود نہیں، بلکہ یہ حیرت انگیز دور پر خوشک جلد کے لیے بھی بہترین ثابت ہوتا ہے اس لیے خوشک جلد کی حامل خواتین بیسن سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکتی ہیں اس کے لیے آپ دو کھانے کی چمچ بیسن لیں اور اس میں دودھ شابلائی، شہد اور ایک چھٹکی حلدی پورڈر شامل کر کے پیسٹ پنا لیں اور چہرے پر لگا لیں اب اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں، جب خوشک ہو جائے تو پانی سے دھو کر ساف کر لیں یہ خوشک جلد کی حامل خواتین کے لیے بہت ایڈیل ثابت ہوتا ہے یہ جلد سے ملکو جل کو ساف اور جلد کی نمی کو برقرار رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے خوشک جلد کی حامل خواتین اس کو مہینے میں دو بار ضرور عزمہ کر دیکھیں آپ اپنی جلد میں خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گی چکنی جلد کے لیے بیسن نہایت پور اثر ثابت ہوتا ہے جو گلینٹ اضافی آئل پیدا کرتے ہیں ان کو جذب کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے علاوہ دیں جلد کو نرموم لائم اور چمکدار بنانے میں معاملت کرتا ہے کئی کیمیے اجزاء سے بھرپور فیس واش یا سابن استعمال کرنے کے بجائے اگر دن میں دو بار بیسن میں چند کتر لیموں کے شامل کر کے اس سے مو دھویا جائے تو چیرہ نکرا نکرا نظر آئے گا چکنی جلد کی حامل خواتین بیسن میں تھوڑے کترے ارکے گلاب شامل کر کے اس کو چہرے اور گردن پر لگائیں جب ماس خوشک ہو جائے تو نیم گرم پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں اور تمام بیسن کو ساف کر لیں آپ اس پیسٹ میں دودھ یا دھین کا اضافہ کر سکتی ہیں چکنی جلد کی حامل خواتین اسے ہفتے میں دو بار استعمال کر سکتی ہیں بیسن کیل محاسوں اور دانوں کے لیے ایکنی کا شکار خواتین اپنی جلد کے معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہیں اس کے لیے خصوصی دیکھ پھال اور توجہوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے مسائل سے نپٹنے کے لیے بیسن میں شہد کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور پورے چہرے پر لگائیں خوشک ہونے کے بعد پانی سے نہایت نرمی کے ساتھ ساف کر لیں آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر لگا سکتے ہیں شہد میں جراسیم سے لڑنے کی قابلیت اور صلاحیت موجود ہوتی ہے جس کی بدولت چہرے سے ایکنی اور پیمپلز کو کام کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے دوسری صورت میں آپ اس میں سندل پاورڈر حلدی پاورڈر اور ارکے غلاب کو ملا کر پیسٹ بنا سکتی ہیں بیسن جلد پر داکھ دبوں کے لیے داکھ دبوں کو ختم کرنے اور بے داکھ شگفتہ جلد پانے کے لیے بیسن میں کھیرے کا رس شامل کر کے اس پیسٹ کو پورے چہرے پر لگائیں اس پیسٹ کو روزانہ باکاریے سے دن میں ایک بار ضرور لگائیں یہ چہرے سے بدنا داکھ دھبوں کو مٹانے میں معون ہے بیسن جلسی ہوئی جلد کے لیے بیسن لیمو کا رس اور حلدی کو خوب یک جن کر کے بلینڈر کر لیں اور ارکے غلاب شامل کر کے پیسٹ تیار کر لیں چہرے پر اپلائی کریں اور خوش ہونے کے بعد پانی سے تھو لیں اس پیسٹ کو روزانہ استعمال کریں اس سے نہ صرف آپ کی رنگت میں نکھار پیدا ہوگا بلکہ آپ کے جلد کے نکھار میں اضافہ ہوگا دھوب میں جلسی ہوئی جلد اس پیسٹ کے استعمال سے اپنی درست حالت میں واپس لوٹ کر آ سکتی ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکس امید ہے آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ